میرے نمہ محمد ابراہیم ہے میں پنجاب سے آیا ہوں کم بٹا کون تشریف وٹی آیا ہوں ٹری اٹر ڈینجی کورس ہمیں مہدرہ باسہ حضر ہوئے ہیں پوری باس آئیے الحمدللہ وہ ایک دن گزار کے چلے گئے لیکن الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بکشی کہ میں یہاں تین دن گزار کے الحمدللہ جائے الحمدللہ ہم دسٹرک دادو تحصیل دادو سے ماشاءاللہ تاکہ پر 65 سے زیادہ شیطان نے بہت زور لگایا شروع میں کیونکہ یہ پتا چلا کہ ایک دن کے بعد ہی چلے جائیں گے لیکن جیسے کہ مبلغ اسلامی نے آج فرمایا کہ شیطان جو کوشش کرتا ہے آپ کو نیکینہ کرنے دیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد بہت زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے لیکن تین دن الحمدللہ مدلک آفلے میں گزارے ہیں الحمدللہ آج جو امیر علیہ سنت نے سب سے پہلے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے نام بھی رکھنا سنت مبارکہ ہے جو کہ آج ہمیں مدنی مذاکرے کے ذریعے سیکھنے کو پہلی مرتبہ یہ ملا مرشد کو مدنی چینل پر دیکھتے تھے آج آم نے سامنے دیکھا تو دل باگ باہر ہو گئی الحمدللہ علم دین حاصل ہوا اور خاص طور پر آج جو ہم نے جو قربانی کے بارے میں سیکھا تاکہ جو جانوروں پر ظلم کیا جاتا ہے تو ان کے حوالے سے جو احتیاط ہیں امیر حاصل نے بتائی تو ان کے بارے میں الحمدللہ علم میں للم ہوا بتایا گیا کہ آپ کے اپنے بچوں کو جو ہے کس طرح کی تجبیت گھر میں دینی محول کس طرح سے بنایا جائے اگر آپ انٹرنیٹ کی سہولت دے رہے ہیں تو ان کو انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ سے ان کو کیا کیا سہولت ان کو بتائی جائے کہ آیا وہ دوسری طرف نہیں جائے اور جو ہے مدنی چینل صحبت میں بیٹھنا یادگار اسلاف جس طرح ہم خواجہ صاحب کے بارے میں داتا صاحب کے بارے میں سنتے تھے کہ ان کی صحبت میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہ بدلتے ہیں ان کے زندگیاں تبدیل ہوتی تھی یہی حال ہمیر سنت کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی ہے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آکے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم نے کبھی یہ سوچا میں تھا کبھی ہمارے دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دعوت سلام میں آکے ایسے ایسے چیزیں سیکھیں گے جو چیزیں ہمیں آتی بھی نہیں تھیں اور نہیں ہم نے کبھی کسی سے سننی تھی فکر آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں ہر موضوع پر سوال کا جواب ملتا ہے اور امیر السنت جو مدنی مذاکرے میں گفتگو کرتے ہیں حج کے بارے میں مدینے کے بارے میں یقیناً کہ ہر جگہ ایسی گفتگو نہیں ہوتی ہمیں دل کرتا ہے کہ ہر وقت ہم ادھر بابا جان کے بیان سنتے رہے ہیں اور ادھر بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ بابا جان بہت کچھ ادھر بتاتے ہیں سنتوں کے بارے میں امیر علیہ السنت الحمدللہ اس عمر میں بھی امت کی خیرخواہی فرما رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کوشش کر کر اول تاخر شرکت فرمائے انشاءاللہ علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ ہم مدنی مذاکرے میں سے جڑ کر رہیں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے میں دوسروں کو بھی دعوت دوں گا جو اسلام بھائی یہاں نہیں آتے کن کو بھی آنا چاہیے یہاں آئیں گے جو یہاں پہ وقت گزرے گا الحمدلہ وہ آپ کو فائدی بند ہوگا ہر دل ہے جگ مگا آمدنی مذاکرے والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ جب کبھی داخل مزید ہونے کی سعادت پھائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی آپ مرتقف ہو گئے دل میں نیت حضیر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرہ لینا زیادہ اچھا ہے چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت تو دل کی نیت کے ساتھ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا جبکہ دل میں نیت کر لیو تو ہر وقت نیت حضیر ہونا یہ ضروری نیت پھر جب مسجد سے خارج ہوں گے نکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف قطب ہو جائے گا یاد ہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا ساہری افطار آپ نے زمزمشری پینا دم کیا آپ آنے پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ آپ نے اعتقاف کی نیت کی تھی اعتقاف کی نیت نہیں کی تھی افطار کا وقت ہو گیا افطار نہیں کر سکیں گے ہاں اعتقاف کی نیت کر لیجئے اب افطار بھی کر لیجئے تاہم مناسب یہ کہ جب کھانے پینے کے موقع پر ہی اعتقاف کی نیت کرنی ہے تو پھر اللہ کی رضا کیلئے سواب کیلئے اعتقاف کی نیت کر کے کچھ ذکر و ضرورت کر لیں چاہے دوبارہ وردرشید پڑھ لیں اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں مسجد قدر چودہ چوالیس نجری کے ذل حج شریف کی آج ساتھویں رات ہے مقتبط مدینہ کے رسال زیادہ درود السلام پیج نمبر تین سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر سات جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا دس گناہ مٹاتا اور دس درجے بلند فرماتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ہمارے ساتھویں شب ہے جبکہ مکہ شریف میں مدینہ پاک میں آج آٹھویں آٹھویں رات ہے اور لاکھوں خوش نصیب خجاج منا شریف پہنچ بھی چکے ہوں گے اور خوش نصیبوں کا جانے کا سلسلہ جاری ہوگا کل یہ حجاج کل کے لیے ان کے لیے آٹھویں ذو الحجہ آٹھویں ذو الحج شریف کی زہر سے لے کر نویں کی فجر تک یہ پانچ نمازیں منا شریف میں ادا کرنا سنت ہے اس سنت کے ادائی کیلئے ایک پورا منا شریف میں آرزی طور پر روشنیوں کا شہر بن جاتا ہے بسارے سال میں یہ پانچ دن ہوتے ہیں ان دنوں میں منا شریف کی بھی پہاڑیں پہاڑوں میں دانے ہوا جیدہ تر پہاڑیں ہوا یہ سب جو ہے یہ آباد ہو جاتے ہیں افسوس ہم یہی رہے گئے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد پیالے بچوں اور کیٹس مدینی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس زمین کی طرف سفل فرمانے لگے جہاں پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا یہاں تک کہ کھانا پانی بھی نہیں تھا جہاں آج کعبہ شریف ہے وہاں اس وقت دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کچھ خجورے اور پانی کا ایک تھیلہ رکھ کر جانے لگے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فریاد کی کہ اے اللہ پاک کے نبی اس ویران جگہ میں آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی بار پکارا مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ ہمیں اپنی مرضی سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ پاک کے حکم سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے حاجرہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ جائیے مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے کچھ دن بعد خجورے ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھیں اور وہاں پانی نہ پایا تو نیچے دوسرے پہاڑ پر تشریف لائی پر وہاں بھی پانی نہ پایا آپ رضی اللہ عنہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش کے لیے چکر لگانا شروع کر دیئے یہاں تک کہ ساتھ چکر ہو گئے پھر ساتھویں چکر کے بعد واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمین پر جہاں لیٹے ہیں اسی جگہ پیاس کی وجہ سے اپنی پیاری اڑیاں رگڑ رہے ہیں اور وہی سے اللہ پاک نے ایک چشمہ جاری فرما دیا جو آج بھی گوئے کی صورت میں موجود ہے جسے زمزم کے نام سے جانے جاتا ہے جبکہ وہ دونوں پہاڑیاں صفہ و مروہ کے نام سے فیمس ہیں ایک ماں کا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح دھوڑنا اللہ پاک کو ایسا پسند آیا کہ رہتی دنیا تب اسے مسلمانوں کی بڑی عبادت یعنی حج و عمرہ کا حصہ بنا دیا اس جگہ کو دعا قبول ہونے کا مقام بنا دیا پیارے میرے سنت یہ بتائیے گے بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی رہے یا پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر انہیں لے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی نگڑ سے چشمہ جاری ہوا پانی کا پانی پھیڑنے لگا تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے مٹی کے ایک روک پاؤنڈری یا جو بھی کہلیں بنائی تاکہ پانی آگے نہ نکلے اور پھر آپ نے پانی سے فرمائے زمزم یہ عبرانی زبان میں زمزم کے معنی ہے رک رک ٹھہر ٹھہر جہاں انگلیس پیجرہ سٹاپ تو الحمدللہ وہ پانی وہاں رک گیا اور اس پانی میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ آج تک ہم اس سے برکتیں لے رہے ہیں چھپیر وہاں کب تک رہے کہ وہیں آباد ہوئے جی یعنی ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے بلنے کے لیے لیکن یہ کہ آباد وہیں ہوئے اسی لئے ان کی قبرے بھی وہیں حتیم کے اندر موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے بی بی حجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے لخت جگر کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے پاس پھر وہیں آپ نے رہائش اختیار کر لی رہائش کا تو غالباً نہیں ہے واپس تشریف لے گئے تھے کیونکہ بی بی سارا رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے اسماعیل علیہ السلام اور حجرہ رضی اللہ عنہ وہیں پہ رہی ہیں آئے گئے ضرور ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے پھر وہ تصیلے ان کی قبر مبارک ادھر ہی ہے ملک شام میں یعنی جو پہلے فلسطین اب فلسطین وہ پہلے ملک شام کا حصہ تھا اچھا 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 وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرْسُولُهُ أعلم عز وجل وَصْلَ اللَّهُ تَعَالَ علیہ وَاللہِ وَسَلْمُ صلو علیہ الْغَبِيبُ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وَاللہ محمد صلو اللہ علیہ وَسَلْمُ حمیر علیہ السلام آپ نے بڑے پردرد لہجے میں فرمایا کہ ہم یہی رہ گئے جب آپ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوا کرتے تھے تو آج کی رات یعنی یہ جو آٹھویں رات آپ کے قافلے کا کیا معمول ہوتا تھا وہاں پر کیا ترکیب ہوتی تھی کس طرح یہ سلسلہ ہوتا تھا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے ہم تبعی ہوں تو رات میں بھی نکلے ہیں مینہ کی طرف پیدل بھی گئے ہیں کافلہ لے کر مینہ شریف رات تاخیر سے اور کیونکہ وہاں زہر پڑھنی ہوتی ہے سنت جو ہے وہ زہر ہے اس لئے پھر یہ کہ ہم صبح دن کو دیر سے بھی گئے ہیں کہ زہر جو ہے مینہ شریف میں مل جائے دینے کہ مختلف صورتیں رہی ہیں کلام اگر سنا دیا جائے اسی مناسبت سے تو پھر مویسے ہو مجھے کاش مویسے ہو مجھے کاش مویسے ہو مجھے کاش مویسے ہو مجھے کاش تہو مجھے کام یا جو yaşنی بھی بہت 30 یا چاہی ہے لیکن، جائے کام کیونکہ موجھے کام کاش ایک بار میں پھر لی تمدینہ دیکھو جو میں کر خوب کروں روحانہ ایک آگاں جو میں کر دوں خوب کروں روحانہ ایک آگاں کاش ایک آگاں پھر مدین کو چنوں کو مد خزرہ دیکھو کل مدین کو چنوں مد خزرہ دیکھو سب سے قوبت کا حسی جل و دکھاتے یارب سب سے قوبت کا حسی جل و دکھاتے یارب سب سے قوبت کا حسی جل و دکھاتے یارب سب سے قوبت کا حسی جل و دکھاتے یارب مسجد نبھر سکھا پھر لور منارہ دیکھو مسجد نبھر سکھا پھر لور منارہ دیکھو روزے پاک کے سائے میں بولا کر آنکھ سائے پاک کے سائے میں بولا کر آنکھ آنکھ دے دی جی میں آپ کا جل دیکھو آنکھ دے دی جی میں آپ کا جل دیکھو کاش ایک بار رے میں پھر بھی سائے پھر لور منارہ دیکھو منارہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے جلوہ مجھے پھر امب دے خزرا کا دکھا دے یا خوطہ حج دے بھوڑا آنکھ میں کام با دیکھو یا مصطفیٰ آتا ہو پھر ازن ہاں سری کا کر لوں نظار سارا کر میہ آپ go میہ آپ کی کھلی کا ایک باریں پھر تکھا دو امب دمی مدی 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 مدی؛ میں اپنے اپنے کسی کا آہ میرا کیا بنیتا کرنا ہر نا ہر جا سکا تم بلا لو تم بلا لے کر ہوں قادر یا نبی کودا حجر بلا کر میں خوابہ دیکھو یا رب دی روج پر یہ ہمارا نشیب ہو سوئے ملمنا پھر ہمیں جانا نشیب ہو مکہ بھی ہو نشیب بدیمنا نشیب ہو تشتے یا رب نشیب ہو سہرارا نشیب ہو حج کا سفر پھرے میں مولا نشیب ہو عرفات کا منا کا نظارا نشیب ہو یا خدا حجر بلا کر میں کعبہ دیکھو کودا حجر بلا کر میں خوابہ دیکھو اللہ حجر بلا کر میں خوابہ دیکھو یا رب رسول پاک کا جنوان نشیب ہو جو عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر سہرار میں ان کے گھومنا پھر نشیب ہو کعبے کے چلوں سے دل ملتر ہو کاش شاد یا رب نشیب ہو بلا آئے گا کب یا الہی میں مکہ میں آؤں میں مکہ میں آؤں مدینے میں آؤں بنا کوئی ایسا سبب یا الہی یا خودہ حجر بلا کر میں خوابہ دیکھو کاش شکر باہ میں پھر بھی جاں مدینہ دیکھو یا خودہ اے سباب پاہوں کاش مکہ میں مدینے میں جاؤں مجھ کو ارمان حج کا بڑا بڑا ہے یا خودہ تجھ سے میری دعا ہے یا خودہ حجر بلا آؤں جاں مکہ میں آؤں میں مکہ میں آؤں مدینے میں آؤں بنا کوئی ایسا سبب یا الہی میں دیکھو مدینے کا کل شر بکھا دے تو تشتو جبال عرب یا الہی کرم ایسا قید مدینے میں آؤں بزاروں میں پھر روز و شب شاہ الہی دیکھا دے بہار مدینہ دیکھا دے بہتا جتا 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 رے رب یا الہی یا خودہ حجر بلا آؤں مکہ میں کعبہ دیکھو یا خودہ حجر بلا آؤں مکہ میں کعبہ دیکھو ہم ایسا قید مدینہ دیکھو کعبہ دیکھو کعبہ دیکھو موسیقی اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرنا یہ این سعادت ہے کہ یہ خوش نصیب اپنا روپیہ روپیہ جمع کرتے ہیں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے گھر کا دیدار کریں گے اور پھر ان کی خوشیوں کی میراج ہوتی ہے کہ جب انہیں یہ مجدہ جان فضا سنایا جاتا ہے کہ آپ کے عمرے کے اسباب بن چکے ہیں آپ کے حج کے اسباب بن چکے ہیں ان کا ویزا لگ چکا ہے خوشی سے جھومتے ہوئے مچلتے ہوئے اللہ پاک کے گھر کی زیارت کا شوک اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے یہ عاشقان رسول جب وہاں پر پہنچتے ہیں کعبت اللہ پر نگاہیں جاتی ہیں کیفیت سرور زوک شوک میں ایک عجیب سا سلسلہ ہوتا ہے زوک بڑھتا ہے اللہ پاک کی محبت پڑھتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار اپنے پیارے پیارے گھر کعبت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے سیدی امیرہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب تواف کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تواف کے دوران آپ نے سیدھا دیکھنا ہے کعبہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا کعبہ کی طرف دیکھیں گے تو مسائل ہو جائیں گے سیدی امیرہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جب تواف کیا جا رہا ہو تو تواف کے دوران کعبہ شریف کی طرف نہیں دیکھ سکتے اور اگر کوئی دیکھے تو کیا اس کا تواف نہیں ہوگا برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے اللہ پاکہ ہم سب کو تواف خانہ کعبہ کا شرق بخشیں پریشان نظری جو ہے نا دھر دھر دیکھنا یہ منع ہوتا ہے تواف میں بھی منع ہی ہے البتہ اب کعبہ شریف کی طرف نظر پڑ گئی یا دیکھ لیا اس سے یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ تواف نہیں ہوگا بلکہ پریشان نظری بھی کئی دھر دھر دیکھا تب بھی یہ نہیں کہ تواف ہی نہیں ہوگا یہ کعبہ کی طرف دیکھ لیا نظر اٹھا کر کسی نے اس کو پریشان نظری بھی نہیں کہیں گے البتہ یہ کہ دیکھنے کی یعنی کہ تواف کعبہ میں کعبہ شریفیت پر دیکھنے کی ترکیب شامل نہیں ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھ کر تواف کریں تواف نارمل انداز میں تین پھیرے تو ہوئی استباع اور عمل رمل کرنا ہے جو عمرے میں احرام میں اور جس کے بعد وہ کرنا ہے اپنے صحیح یا احرام نہیں بھی ہے تواف و زیارہ اس کی صحیح بھگ کی ہے تو اب وہ صرف رمل کرے گا اور بعد میں تین پھیروں میں بعد میں یہ صحیح کرے گا تو باللہ سات پھیروں میں استباع ہوتا ہے اور تین پھیروں میں رمل ہوتا ہے جو احرام کے ساتھ عمرے یا حج کا تواف کرتا ہے تواف قدوم کرتا ہے تواف قدوم کے ساتھ جو صحیح کی جاتی ہے وہ حج کی صحیح ہوتی ہے ایک تو عمرے کی صحیح ہوتی ہے تمتو کرنے والے اور قرآن کرنے والے کی پھر اگر وہ حج کی صحیح اور رمل سے فارغ ہونا چاہے تو ایک تواف نفل کر لے یعنی پہلے حج کا احرام باندھے گا پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر وہ نفل تواف کر لے مجھے یہ سوال کرنا تھا میں ادھر دبائی میں ہوتا ہوں قربانی ہم لوگ باہر سے کرتے ہیں تو اس کی خال جو ہے وہ پھینک نہیں پڑتی ہے تو اس کا مجھے پوچھنا تھا کہ خال جو مجھے پتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ دینی ہوتی ہے لگے رہے ہیں اس کو بھی صدقہ وغیرہ بیچ کے جو بھی ہے پیسے وہ دینے ہوتے ہیں صدقے وغیرہ میں جب ادھر ہم پھینک دیتے ہیں تو پھر کوئی حدیہ وغیرہ اس پہ کچھ ہے اور دوسرا مجھے یہ کہنا تھا کہ میری بہن جو ہیں چھوٹی وہ کافی بیمار ہیں تو ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاکھا آپ کی بہن کو شفاہ کاملہ عجیلہ نافیات اس میں احسا ہے کہ اب مارات وغیرہ میں پروسیسنگ کا نظام نہیں ہے کالگے کوئی اس کا استعمال نہیں ہے اس لئے مطلب پھینک دینے میں عرج نہیں ہے اب جیسے مینہ شریف میں جب قربانیاں کرتے ہیں نا حجی تو بکروں کا ڈیر لگا ہوتا ہے زبا کیے ہوئے اب کوئی استعمال نہیں ہے مسافر ہے نہ گھر ہے نہ ورطان ہے نہ چولا ہے ہے تو وہ مینہ میں پکانے کی چولا جلانے کی اجازت نہیں ہوتی یوں دشواریاں ہوتی ہیں تو زبا کیا قربانی کے جانور اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے بچار ہے کہاں اگسی یہ پھریں دیکھیں یہ جو مطبع ہوتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ یہ بکرے جو ہے یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا وہیں چھیل کر اس کا گوش نکالتے ہیں پھر یہ اس کو بیچ بچ دلتا ہے اس میں دم کا بھی ہوتا ہے در دم بھی ہوتا ہوگا تو شکرانی کی قربانی کی بھی ہوتے ہوں گے بکرے سب بکس ہوتا ہے یہ مجبوریاں ہوتی ہیں چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں ہم نے بھی چھوڑے کیا کریں اس کا حل اس نے خال کا امارات میں کوئی حل نہیں ہے پاکستان بھیجیں گے تو وہ نہ رہے کہ اس کی قیمت یعنی کرایات نہ لگ جائے گا کہ وہ خال بینگی پڑ جائے گی ممکن نہیں ہے اور یہ گیلی گیلی خال شاد بیجنے بھی نہیں دیں گے آپ کو ہاں اگر خود پروسسنگ جانتا ہے اور اس کو سکھانے کا ہے کوئی نظام سکھانے نمک اس کا کوئی کیمیکل جو ہے نہیں اس کا نمک ہے یعنی خال میں نمک اس طرح بھر لیا جائے گے اس کے ہر کونے کھانچے میں جاں بھی مطلب تو ہر جگہ نمک ڈال دیا جائے بھر دیا جائے تو جب نمک سے بلکل بھر پور ہو جائے گی تب اس کو چھوڑ دیں گے دوپ میں نہیں چھاؤں میں سکھائی جاتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ سے سکھ کر یہ سخت ہو جائی ہے اب خراب نہیں ہوگی لیکن پھر اس کے پروسسنگ ہوتی ہے اس کو نرم کرتے ہیں اس کو قابل استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں جس سے یہ کرتے ہیں لوگ بغیر مشین کے بھی ہو سکتے ہیں پہلے مشین کہاں تھے وہ کھالیں استعمال ہوتی دیں تو اگر کوئی فرن جانتا ہے اس کا انہر تو وہ اپنے طور پر اپنی قربانی کھال کیوں بچت کر سکتا ہے کہ بچا لے پھر بھلے کہیں بھی وطن وغیرہ میں بیج دیں کہ پھر وہ سوکھیوی کھال بیجنے سے کوئی ممانت نہیں ہوگی بلکہ کھالیں تو امپورڈ ایکسپورڈ یہ سوکھیوی وہاں بھی آتی ہیں باہر کی کھالیں اور استعمال ہوتی ہے وہ کاروں میں اور یہ خوبصورتی کے لئے لگاتے بھی ہیں ابھی جس طرح کا موسم چل رہا ہے جس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں بارشوں کے تعلق سے بھی تو کیا یہ مشورہ دیا جائے جن کے یہاں قربانی قربانی ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ کھالیں پھر سرک پر رکھیوی ہوتی ہیں تو بارش ہو گئی یا کوئی اور بھی اس طرح کا تو بک جیسے جانور کڑ گیا اب کھال فارغ ہوئی تو کھال کو ایک اتنی سی ذہمت کہلے کھال کو اٹھا کر کسی باسکی جیسے سائیڈ میں رکھ دیں یا کسی سائے میں رکھ دیں تاکہ بارش یا دھوب سے کھال جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے انشاءاللہ دعوت اسلامی والے آ کر اٹھا لیں گے ورنہ آپ دعوت اسلامی والوں کو فون کر کے بلا لیں گے وہ بھی اللہ نے چاہتا ہو لے جائیں گے مگر کھال کی حفاظت کی تھوڑی سی اپنی ذمہ داری بھی قبول فرما لیں بارش اگر ہوتی ہے نا کھال پر تو اس کا خون جو آلود گیا نا وہ شاید کچھ کم ہو جائے گی دھول دھولا کر اسی جگہ لیکن کھال کا وزن بہت بڑھ جائے گا آزمائش ہوگی اٹھا کر لے جانے میں پھر وہ ٹوکری سے وہ نکلتا رہے گا تو یوں سائیڈ پر رکھ دینا یہی مناسب ہے اور دھوپ تو واقعی اس کے لئے نقصان دے کھال کے لئے افادہ سے رکھنی چاہیے ایسے جگہ بھی نہ رکھیں کہ بلی کتے اس کو استعمال کریں بندے استعمال کریں کہ یہی مطلب مناسب ہے کوئی چورا کر بھی نہ لے جائے کیونکہ وہ تو اس طرح کے لوگ بھی ظاہر پھرتے ہوں گے ہوں ہڈیاں جمع کرتے ہیں چربی ہے ادھر ادھر سے نوچ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں وغیرہ سے اوجڑیوں سے تو اگر کھال بھی ملے تو اس طرح کے ذہن کے بھی ہوں اس میں سب نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہوں کہ اگر کھال بھی کئی نظر آئی تو ٹوکری میں چھپا کر یہ ہمارے ہاتھ کھال پینک ہی نہیں جا سکتے ہمارے اس کی قیمت ہے بکتی بھی ہے پروسیسنگ کا سارا نزاب ہے پھر یہ کہ یہ ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہے اور ہمارا ملک سے ذریعہ مبادلہ کماتا ہے اس لئے کھال کے کھالیٹی بھی اچھی رہے یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے اگر ہم مہر گوش فروش کی خدمات لیں گے پیسے تو لے گا توڑے زیادہ لیکن گوش کی بھی اچھی طرح ترقیب بن سکتی ہے اس میں اور کھال کی بچت یہ بھی کر دیتے ہیں کٹ وغیرہ جلدی میں لیکن کم کریں گے باقی جو ناتجربہ کار ہوگا تو انگھڑ یا ناڑی ٹائپ کا تو وہ اس کا خطرہ ہے کہ وہ بالکل اس کو چار نہیں بنا دے جگہ جگہ سے کٹ لگا دے پھر کھال کی قیمت جو ہے ایک دم گر جائی علبتہ یہ جو تنظیمیں جمع کرتی ہیں وہ لاٹ ہوتے ہیں وہ ایک لاٹ ساتھ بکتے ہی ہیں لیکن یہ کہ وہ بھی حساب کتاب سے اپنے علاقوں کے حساب سے کوئی دام لگاتے ہوں گے کہ کہاں کتنی کٹ والی ملے گی کتنے ان کے بھی ہاتھ پاؤں نپے ہوئے ہوتے ہیں بعض ہوا چھاڑ کر بھی یہ لیتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں اس طرح کٹ والی اور پھر ہمارے اپنے وطن جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے ذرہ مبادلہ میں بیش سے ہی اب تو مطلب ہمارے ہم بہنگائی بڑھ گئی ہے تو اس میں بھی ہم کھالوں میں بھی نقصان پہنچائیں گے اپنے وطن عزیز کو تو حقیقت میں یہ نقصان تو ہمیں خود ہی کو پہنچ رہا ہے جو بھی نقصان ہوگا وطن عزیز کسی فرد کا نام نہیں جو اس کو نقصان ہوگا تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا اس کی طور پھوڑ کریں گے اس کی عمارتیں توڑیں گے تو بھی نقصان ظاہر ہے وطن کسی عمارت کا نام تو نہیں ہے یہ عمارت ہم نے توڑی ہم نے گاڑی جلائی ہم نے پیٹرول پمپ جلائے تو نقصان گھوم بھر کر ہمیں ہی ہوتا ہے یہ جو مہنگائی ہوتی ہے نا اس میں ہی ہماری طور پھوڑ ہڑتا لیں اور یہ جو دھمالیں ہوتی ہیں نا اس کا یقین مانے اس کا حصہ ہوگا حصہ ہوتا ہے آپ کسی کو ماہر کو پوچھ لیں گے نا جو اقل مند ہوا سمجھدار ہوا اڑاوڑی والا تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے جس کو مال پڑتا ہے واقعہ اس کو کچھ نہیں ہوتا ہم غریب ہوں کے بالکل یہ نہیں وہ مسئلے ہو جاتے ہیں ہم سے مراد جو بھی بیچارے غریب ہیں یا میڈیم طبقہ وہ اگڑم پس رہا ہے مالدار کو کیا ہو رہا ہے وہ کھاتا پیتا ہے موچ کرتا ہے جنرل ہی مطلب یہ کہ غریب طبقہ اور بچلا جو طبقہ ہے میڈیم طبقہ وہ پس رہا ہوتا ہے اور بارہ لے کہ ہمارے بطن کی حفاظت بطن کو توڑ پھوڑ سے بچانا اس کو نقصان سے بچانا کھالوں کے ذریعے بھی اس کی کمائی میں ہمارا ہاتھ ہونا یہ بھی ہمارا ہاتھ ہوگا یہ ہمارے لیے ہمارے بھلے کے لیے اور مطلب ہے کہ جب ہم اپنا گھر کا ہم خیال لگتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اسی طرح ہمیں اپنے بطن عزیز کا بھی خیال لکھنا چاہیے عقل بھی یہ کہتی ہے محبت بھی یہ کہتی ہے سب بھی رہے گئے ہر زاویے سے آپ دیکھیں نا یہی جواب ملتا ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت ہونی چاہیے وطن ہے تو ہم ہیں ورنہ ہمارا وطن گیا تو ہمارا تن من تن سب جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اندرونی بیرونی سازیشوں سے توڑ پھور مار دھاڑ سلزہ پاک حفاظت فرمائے ہم کو توفیق دے کہ ہم حقوق العباد میں بھی سمجھیں حقوق اللہ تلف کرنے کے معاملات کو بھی سمجھیں اور ہماری ذات سے صرف لوگوں کو نفع پہنچیں نقصان نہ پہنچیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عرفہ کا جو روضہ ہے وہ ہم پاکستان میں جو چاند کی تاریخ ہے اس کی مطابق رکھیں جبکہ پاکستان میں ہیں ورنہ جہاں ہیں وہی کی تاریخ مانی جائے گی اب جیسے کہ حجی جو ہے یہ منگل کو ہے نو ذل حج شریف بیدان عرفات میں حجی وہاں جمع ہوں گے اور ہمارے ہم اس دن آٹھ تاریخ ہوگی منگل کو تو ہمارے ہم بودھ کو عرفہ ہے جو ہمیں عرفہ بودھ کو ہے تو ہم بودھ کو روضہ رکھیں گے اور جو نو کو حجی میں ہوں گے ان کے لئے تو روضہ مکروح ہے جو حرام سے حج کے اس سال جو حجی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے روضہ مکروح ہے ان کو منع رکھیں اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں بستے ہیں مکہ شریف میں ہزاروں لاکھوں ہیں جو حج پہ نہیں جاتے ہیں مدینہ پاک والے بھی سب نہیں جاتے ہیں عرب شریف کھالی تو نہیں ہو جاتا تو ان کے لئے وہی منگل جو ہے نو تاریخ اس کا روضہ وہی فضیلت رکھے گا جو میں عرف آگے روضہ کی اسے طرح جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور خود حج نہیں کرتے ہیں اس سے بھی ہزاروں افراد ہوتے ہیں یہ پولیس شورتے بغیرہ توڑی احرام بنتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتے ان کو انتظام سمالنا ہوتا ہے یہ سارے وہ حج میں لگ جائیں گے تو پھر انتظام کون سمالے گا یہ بھی ہے نا تو یہ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں روضہ کہ جو میدان عرفات میں ہیں اس وقت حج میں ہے نا روضہ اس کو منع ہے باقی جو میدان عرفات میں ہے اور حج نہیں کر رہا تو اس کے لئے روضے کی وہی فضیلت ہے کہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد یعنی ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی معافی ان کو ملے گی چھوٹے گناہوں کی سغیرہ گناہوں کی سعیدی شیخ طریقت امیر آل سنت کی بارگاہ میں محمد ادنات تاری نیو کراچی سے عرض گزاروں الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ قریب نے ستائی ذو القادت الحرام پروز ہفتہ بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے امیر آل سنت دامت برکات امن آلیہ کی ترغیب پر بیٹے کا نام محمد اور پکارنے کے لیے معاویہ رضا رکھا ہے امیر آل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ معاویہ رضا کو قادیہ رضویہ ادتاریہ سلسلے میں قبول فرما کر اپنی گلامی کا شرف انائت فرمائیں اور اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں باشا اللہ آپ کو بیٹے کی تشریف آوری بہت 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 مبارک ہو میں آپ کے بیٹے کو معاویہ رضا کو سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ میں داخل کرتا ہوں سلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد پیارے پیارے سلائم بھائیو مدلچہر کے ناظرین سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ حضور سیدی غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا ریجسٹر دیا گیا جسے میرے مساحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیئے گئے کہایے پیارے پیارے سلائم بھائیو مدلچہر کے ناظرین ہم سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کی برکتیں پاتے ہوئے امیر علیہ السنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اسلامی بھائی اور مدلچہر کے ناظرین جو اب تک مرید نہیں ہیں امیر علیہ السنت جس طرح ارشاد فرمائیں آپ اس الفاظ کو دورائیں انشاءاللہ آپ بھی سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں گے امیر علیہ السنت بیعت کرانے سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں اور توبہ کرنے کی بھی برکتیں ہیں دنیا اور آخرت میں لہذا وہ اسلام بھائی اور اسلام بھینے جو اب تک مرید نہیں ہیں وہ مرید ہو جائیں اور اگر آپ کسی سلسلے میں مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر علیہ السنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں تو آپ طالب ہو سکتے ہیں آپ کے پیر صاحب بھی آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ السنت کے سلسلے کا فیدان بھی نصیب ہوگا میں امیر علیہ السنت سے ارس کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرمالیں سلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئمدہ اللہ ورسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا بابا باب کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوج فلم ڈیرام گانے باجے پیپر دگی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں پرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوف پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوف اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے بالا مال فرما اللہ آمین صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وحاب یا نور اللہ آمین چلے یا رب میرے دل میں تم نائے مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھے سہرہ مدینہ یاسین والقرآن الحکیم انکا لبن المرسلین لا الہ اللہ اللہ حُو 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 لا الہ اللہ 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 اے اللہ الالہ حَسْتُ اللَّه حق للا حُو 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 صُلیق اللہ محمد عبد رسول سہم اے لکھنا لکھنہ رسول نبا سہم سہم اللہ بھن صدق سہم ایک ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی خاتمو علالی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی عشراء مغشرا جنتی جنتی محمد مصطفی سب صحابی نبی احمد مجتبہ سب صحابی نبی آمینہ کا لادلہ سب صحابی نبی باپا وقت کو پیار کرنے میں کتنا سب صحابیت ہے ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے پیارے پیارے مناظر ان کی پیاری پیاری ادایں مرحبا اللہ پاک یا اللہ پاک ان سب کو اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی خاندان کے ساتھ حج نصیب فرما مچھا مدینہ دکھا بار بار یہ سعادت نصیب فرما ان سب کو یا اللہ پاک باعمل علی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلد بنا بکرے کو پیار کرنے کے تعلق سے حبیبہ بائی نے میری پوتی نے سوال کیا کہ بکرے کو پیار کرنا یہی پوچھا نا سواب ملتا ہے تو اب یہ کہ بیسے تو حدیث پاک پہ یہ کہ بکری کا احترام کرو اس کی ان عزت کرو احترام کرو اس کی گرد جھاڑو یہ مٹھی لگ گئی ہے مٹھی ہوتی نہیں اس کو گرد جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے تو اگر حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے تو سواب ملے گا تو اسی طرح جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اب اللہ کی رضا کے لیے کوئی اس سے پیار کرے اس کو راحت پہنچائے پیار کریں گے تو اس کو سکون ملے گا ماریں گے تو تکلیف ہوئی گے اگر پیار کر کے اس کو سکون پہنچائیں گے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس پر بھی سواب تو ملے گا کہ اس کو راحت بھی لے گا سکون بھی لے گا جانور کو جبکہ اللہ کی رضا کی نیت ہو اللہ کے لیے ہو صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد میرا نام محمد ہمزاد تاری ہے میں کلیفٹن کراچی سے عرض کر رہا ہوں کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یکم ذلہجہ سے لے کر کب تک ناکھن اور بال نہ کاتنا مستحب ہے عید تک یا قربانی تک جزا کر اللہ خیرہ امیرہ رسولت سے یہ بات معلوم کرنی ہے اگر کسی شخص کی نیت تھی کہ ذلہج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک ناکھن وغیرہ نہیں کاتے گا اور ذلہج کے چاند کے نظر آنے کے بعد یہ گمان ہوا کہ پیروں کے جو ناکھن ہے وہ چالیس دن سے زیادہ ہو چکے تو اب کیا کرے اسی طرح بعض لوگ ناکھن تو کات لیتے ہیں مگر جو ناکھن کے طرف میں جو چمڑی وغیرہ یا ہلکے ہلکے چیزیں اُبھرتی ہیں تو اس کو بے خیالی میں دانتوں سے کھیچ لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا چاند جن کو قربانی کرنی ہے ان کے لئے مستحب ہے کہ ذلہج شریف کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک بال نہ خون یا کھال وغیرہ کئی سے نہ جدا کرے بال نہ گھٹے نہ کھن نہ گھٹے وغیرہ اب اگر چالیس دن گزر چکے ہیں بعد میں پتا چلا جیسا کہہ رہے ہیں تو خود چالیس دن گزار دینا پورے چالیس دن سے پہلے پہلے کٹنا ہے نالے بھٹ اکتالیس مانا وہاں چالیس دن سے زیادہ گزر چکا اگر وقت وہ قصدن ایسا ہوا ہے تو تو توبہ بھی کرنی ہوگی اور اب مستحب نہ رہا اب تو کٹنا ضروری ہوگیا بالکل ناکھن کٹ دیں اور اگر کھالے وغیرہ نوچے ہیں تو کھال بھی جدہ کرنا منا ہے نا مستحب اگر کسی نے کھال جدہ کر لی ناکھن کٹ لیے یا بال کہیں سے کٹ لیے ویسے ہی کٹ لیے بھلے قربانی کرنی ہے اس کو تب بھی گناہ نہیں ہے اس کو اور مستحب کا جو ثواب ملنا تھا اس سے محروم رہے گا اور ہاں یہ بھی پوچھا ہے کہ کب تک ہے تو یہ قربانی جیسے کہ اب آپ کو عید کے تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو چاند رات سے آپ نے کٹنا مقوف کیا اب تیسرے دن عید کی جو آپ کی جانور پر چھوڑی پھرے گی چھوڑی چل گئی تو قربانی ہو گئی جبکہ جتنا کٹنا ضرور جتنا وہ کٹ گیا تو اب یہ کہ قربانی ہو گئی چھلنا چمڑا اترنا گوش کٹنا یہ شامل نہیں ہے اس میں تو اب وہ کہ ناکون مگرہ کٹ سکیں گے جب چھوڑی چل گئی تیسرے دن دوسرے دن کرنا تو دوسرے دن جب چھوڑی چلی تب اب کٹ سکیں گے مستحب اگر ادا کرنا ہے تو جس کو عید کی قربانی کرنی ہے تو وہ پھر عید کے دن جب چھوڑی چل جائے تب کٹ لیں کٹنا بھی ضرور ہی نہیں ہے کہ ابھی قربانی ہو گئی تو اب وہ ناکون کو کٹنا ہی کٹنا ہے ابھی چالیس دن کو تو بہت دیر ہے یعبال کٹنے ہی کٹنے اسے بھی ضرور نہیں ہے اب مستحب نہ رہا نہ کٹنا اب کٹنا چاہتے ہو کٹ سکتے ہیں صلو علیہ الحبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد تقبیرِ تشریق کے تعلق سے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں تقبیرِ تشریق کیا ہوتی ہے یہ کہ وہ کٹ لے تاکہ تمامِ ادھریا اس کو قرار دیا گیا یعنی مستحب یہ ہے کہ کٹ لے وہ عید کے دن عید کے دن ویسے بھی مستحبات میں صحیح کام ہے عید کے مستحبات میں سے ہے قربانی کے بعد ادھرے کٹے جی ہاں اب یہ کہہ وہ جو قربانی نہیں کر رہا تو وہ عید کے دن نا خون کٹے تو یہ کہ جس کے لئے مستحب کہ قربانی جب تک نہیں ہوتی تو دوسرے دن تیسرے دن تو پھر عید کا مستحب اس کے لئے یعنی بے صحیح نا کہ حکم یہ دیا گیا کہ وہ کٹ لے تو اب وہ قربانی لیٹ کر رہے تو پھر اس کے بعد کٹے گا مستحب تو پھر بھی رہے گا اس کا جی اس کے بعد تو مستحب تو رہے گا اس کا اب یہ کیا کرے یعنی کسی قربانی اس کو کٹ لے یعنی یوں موخر نہ کرے اس کے کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا لیکن قربانی کرنے کے بعد کٹ لے اس سے وہ چاہتی تیسرے دن ہی اس نے کیا ہو مطلب وہ عید والا مستحب تو چلا گیا وہ رہے گا بھی نہیں اس پر مستحب نہیں رہے گا اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا بیسے جس پر قربانی واجب نہیں مثلا تو وہ جو ہے اس کا تو مفتی احمد جار خان صاحب نے لکھا بھی ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ناکون وغیرہ بال وغیرہ کٹے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا غلیبا ایسا لکھا میں نے لکھا تو یہ جس پر قربانی واجب نہیں وہ یوں قربانی کا ثواب کما سکتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد اپنے لاکھ ان کا اٹھ لے بال وغیرہ تراشت لے جو ممنوع بال ہیں وہ اتار لے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا تکویر تشریق کے تعلق سے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں تکویر تشریق کیا ہوتی ہے اور یہ کب پڑھ پڑھنی ہوتی ہے تکویر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو ذو الحج شریف کی فجر سے لے کر تیرہ ذو الحج شریف کی عصر تک یہ جماعت مسنونہ کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو یہ ان پر ایک بار بلند آواز سے کہنا مردوں کے لیے ایک بار بلند آواز سے اور تین بار کرنا یہ مستحب ہے ایک بار بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے سب سے پہلے تکبیر تشریف کس نے پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبحہ کے لئے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دنبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز اکبر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی سنی تو اپنا مبارک سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ میں مینڈا یعنی شیپ بھیجا گیا ہے لہذا خوش ہو کر فرمایا لائلہ اللہ واللہ اکبر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد سے ان تین پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری ہو ساری ہو گئی حوالہ بنایا شرعہ ہدایہ جل تین پیش نمبر تین سو ستاسی تشریق کے معنی بھی ارشاد فرما دیجئے خوش کی اچھا اچھا حضرت مفتی حمد یار خان نعیم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بقر عید کے دن یعنی دسمی زیل حجہ کے بعد والے تین دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اہل عرب قربانی کے گوشت کو سکھاتے انہیں توپ دیتے ہیں تشریق بمانا سکھانا توپ دینا یہ میراد شریف کی چوتھی جل میں تو یہ تین دن ایام تشریق ہوئے دس تاریخ کے بعد گیارہ بارہ تیرہ جبکہ خود دس تاریخ ہے یہ یوم نحر کہلائے گا یوم نحر کہلاتا ہے اور اس سے اگلا دن نو تاریخ یہ یوم عرف اس کی ترتیب یوں کر لیتے ہیں کہ نو زول حج شریف کو یوم عرف کہتے ہیں تین دن گیارہ بارہ تیرہ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں تشریق کے دن صلو علی العبیب صلو اللہ علی یہ کس کس پر پرنا واجب ہے تشریق تکبیر تشریق کس کس پر پرنا واجب ہے تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس مقیم کی اقتداء کی وہ اقتداء کرنے والا نے پیچھے اس کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا چاہے مسافروں یا گاؤں کرنے والا اور اگر اس کی اقتداء نہ کریں یعنی اپنی الگ سے پڑھیں تو ان پر یعنی مسافر اور گاؤں کرنے والے پر واجب نہیں اگر کسی نے اکیلے تشریف پڑھنا ہوگی یہ شاید اسی کا دوسرا مسئلہ پہ لے رہ گیا مقیم نے اگر مسافر کی اقتداء کی یعنی مقیم مقتدی ہے اور مسافر امام تو مقیم نے اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی تو مقیم پر واجب ہے اگر اس مسافر امام پر واجب نہیں اب اپنا سوال کیجئے اگر کسی نے اکیلے اپنی نماز ادا کی تو کیا اس پر بھی تکویر تشریف پڑھنا واجب ہوگا نہیں البتہ یہ کہ وہ مسافر بین کے نزدیک ساحر بین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ یہ امام اعظم کے بہت بڑے شاگر ان کو ساحر بین کہتے ہیں ان کے نزدیک چونکہ واجب ہے اکیلی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں فرض نماز جس نے اکیلے پڑھی تو اس پر اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب نہیں ہے تو اس سے ہم واجب نہیں کہیں گے تو ہم پڑھ لینا چاہیے ٹھیک حاجی صاحبان بھی کیا حاج میں تکویر تشریق پڑھیں گے جی ہاں وہ بھی اگر ہاں بلکل پڑھیں گے نو تاریخ کی وہی ٹائم ہے ان کا بھی ان کے ساتھ وہ وہاں جب نو ہے ان کی فجر سے ان کی بھی شوی ہو جائی جبکہ وہ حاجی مسافر بھی ہو مسافر ہوگا تو پھر واجب نہ رہی بھاری تعداد مسافر کی بھی ہوتی ہے سبحان اللہ کیا عورتوں کو بھی ہر نماز کے بعد تکویر تشریق پڑھنی ہوگی ان پر واجب نہیں ہے بہتر یا کچھ ہے دوسرا سوال کر لوں کیا عورت اپنے مقصوص ایام میں تکویر تشریق پڑھ سکتی ہے جب ان پر نماز تو ہے نہیں ذکر واسکار اس کے لئے جائز ہے تو ویسے اگر تکویر تشریق سارا سال بھی پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی بڑائی اس پر بہین کی جاری ہے ذکر واسکار کے طور پر پڑھ سکتی ہے اگر کسی کو تکویر تشریق یاد نہ ہو تو کیا امام صاحب کی تکویر تشریق کو سن لینا کافی ہوگا یہ یاد کرنا واجب ہوگا نہیں پوری کیونکہ پڑھنا واجب ہے جس پر پڑھنا واجب ہے اس کو تکویر تشریق یاد کرنا واجب تو کیسے کہیں دیکھ کر ممکن ہے سراحت جزیہ نہیں اس دیکھا نہیں جزیہ یعنی پڑھنا واجب ہے یاد کرنا میں تردد ہے یاد کرنا سمجھ میں نہیں آرہ تو اس کو دیکھ کر پڑھے یا سن سن کر پڑھے کہ امام پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھے یا دوسرے کوئی اس کو پڑھا دے اور یہ پڑھتا جائے یعنی کوئی اسی صورت کر لے کہ پڑھنا واجب ہے لکھ کر رکھنا یا چھپا ہوا پرنٹ اگر آپ تو اتنا زیادہ دشوار نہیں ہے دیکھ کر پڑھ لے جس طرح بھی ممکن ہو اس کو پڑھنا واجب ہے کم از کم ایک بار حضور ایک سوال اور اس طرح کا ذہن میں آ رہا ہے کہ امام صاحب بھی مقیم ہے اور مقتدی بھی مقیم ہے مصافی دونوں میں سے کوئی نہیں مگر جو مقتدی ہے وہ مصبوخ ہے یعنی اس کی ایک یا دو رکعتیں چلی گئی ہیں اب امام صاحب نے سلام پھیرا اور انہوں نے اور دیگر مقتدی انہیں تکبیر تشریق پڑی اب جو مقتدی تھا جس نے ابھی بکیا نماز پوری کرنی تھی اگر وہ نماز پوری کرنے کے بعد کیا وہ تکبیر تشریق بھی پڑھے گا پوری جماعت اس کو نہیں ملی تھی اب اپنی جب یہ ختم کرے تب یہ پڑھے اس پر واجب ہے یہ پڑھے اور ایک بار بلند آواز سے پڑھنا ہے اتنا اتنی بلند آواز نہ کرے کہ جس سے نمازی اگر مسبوقین ہیں یا اور کوئی بھی کسی کو عیزہ نہ ہو اور ویسے بھی نماز کے بعد یہ واجب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں گلہ پھاڑ کے پڑھے نہ اپنے کو عیزہ ہو نہ کسی کو عیزہ ہو بہت آش آواز بلند کرنا تو واجب نہیں ہے اچھا اب اس کی تکویر تشریق وہ بھول گیا مسبوق نماز اس نے پوری پڑھ لی بکیہ تو سنت وغیرہ پڑھ اب وہ بھول گیا تو کیا اس کا ترق واجب ہے تو اب اس کے لئے کیا توبہ واجب ہو جائے گی اس پر جان بوجھ کر اگر اس نے اب تو بھولا ہے تو بھولنے سے گناہ بسم اللہ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراں واجب ہے یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے دوسری نماز اس پر نہ پڑ سکے اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا جان پوچھ کر وضو توڑ دیا یا کلام کیا بات چیت کی اگرچہ سہون یعنی بھول کر یعنی بھول کر بھی بات چیت کی تو تکبیر ساقیت ہو گئی یعنی اب وہ رک گیا پڑھنے کا وہ موقع ختم ہو گیا اور بلا قصد اگر وضو ٹوٹ گیا تو کہلے بلا ارادہ وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ کے تکبیر کہلے اس کو تھوڑا مزید آسان کر دیں وضو ٹوٹ گیا تو اب کہلے اب نماز جیسے مکمل کر لی اور اس نے تکبیر تشریق نہیں پڑی تو کوئی ایسا فیل نہ کر لیا کہ جس پر نماز بنا نہ ہو سکے یعنی دوبارہ اس پر دوسری نماز کیا کرو گیا رسول اس میں یہ ہے کہ اصل یہ تھا کہ جب وہ بھول گیا تو اب اس کے بعد کوئی ایسا کام اگر اس نے کر لیا کہ اس کی بنیاد پر وہ نماز نہیں پڑ سکتا بنا اس پر نہیں کر سکتا تو اب یہ تکبیر اس سے ساقیت ہو گئی یعنی اب وہ یہ نہیں یعنی اب وہ واجب اس کا ادا نہ ہوا اور اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی بنیاد پر بنا ہو سکتی ہے وہ پڑ سکتا ہے تو اگر خود جانبوچ کے وضو نہ توڑا ہو اس نے تو اس وجہ سے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر نماز کی بنیاد رکھ سکتا ہے اگرچہ کہ اب یہاں نماز کی بنیاد اس نے نہیں رکھ رہی جیسے کسی کا وضو درمیان میں ٹوٹ جاتا اور وہ اٹھ کے جاتا واپس آکے وضو کر کے اسی پر بنا کر سکتا تھا اب یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وضو خود بخود ٹوٹا ہے تو اس کو اجازت تو اس بات اور اس پر نفل کی بنا کر سکتا نہیں اس کے ساتھ نفل بھی شامل کر یہ آگے بڑھ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں بنا کرنا یہ 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 ہے کہ جیسے مثال کے طور پر سجدہ صاحب اس کے پر لازم ہو گیا اور اس کو سجدہ صاحب کرنا تھا لیکن بھول گیا اب اگر وہ کسی سے بات چیت کر لیتا ہے کسی سے گفتگو کر لیتا ہے یا کچھ کھا پی لیا اس نے جان بھوٹ کے وضو توڑ دیا تو اب وہ سجدہ صاحب نہیں کر سکتا دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی لیکن خود اس کا وضو ٹوڑ گیا جان بھوٹ کے نہیں توڑا تو اب وہ اسی نماز کی بنیاد پر سجدہ صاحب کر سکتا ہے وضو کر کے ظاہر یہ بات ہوتا سجدہ سو ہوا جی بھوٹ سلام پھیر کر بیٹھ جائے پھر یاد آگیا کہ سجدہ سو تھا بات چیت نہیں کی تھی بات چیت کا امکان لیتا بات چیت نہیں کی تھی تو دوبارہ سجدہ کر سکتا سجدہ سو یا کوئی کھایا پیا نہیں تھا تو بھی سجدہ سو کر سکتا ہے اگر کسی سجدہ سو واجب تھا اور اس کو نماز پوری پڑھ لی مگر یادی نہیں رہا کہ مجھ سجدہ سو واجب ہے اس سلام پھیر دیا دونوں طرف سلام پھیر کھایا نہیں نہ اس نے جان پچھ وضو تو اب اسی وقت سجدہ سو یعنی دو سجدے کر لے اور پھر اتحیات پوری پڑھ لے جی جو سجدہ سو کا طریقہ ہے اب دوبارہ سلام پھر نہیں آجت نہیں وہ سجدہ دو سجدے کر لے اور اتحیات رو چھری پڑھ جو اپنا قائدہ پڑھ پڑھ سلام پھر لے تو اب نماز سے یہ فارغ ہو گیا جیسے رمضان مبارہ میں دیکھتے دعا کنوت کے بجائے رکو میں چلے جاتے کیونکہ جمعہ سے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی نورمل جمعہ سے وطر نہیں پڑھے جاتے اور ماہ رمضان میں جمعہ سے وطر پڑھے جاتے ہیں تو اب دعا کنوت کے طور پر اللہ اکبر کی جگہ اکرکو میں چلے جاتے اب یہاں یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد عادت ہوتی ہے کوئی نہ ورد وظیفہ پڑھنے کے جیسے ابھی ہم دل پر ہاتھ رکھ پڑھتے ہیں اور فرض نماز کے فورا بعد اب جیسے نماز کا سلام پھیرا اور ہم نے کوئی ذکر اذکار کر لیا تو اب فورا اس کے فورا تکبیر تشریق پڑھنی تھی ہم کو ان دینوں میں مگر تکبیر تشریق پڑھنے کے بجائے ہم نے کوئی بھی ورد کر لیا وظیفہ کر لیا آیت الکرسی پڑھ لی تو کیا اب تکبیر تشریق کا موقع جاتا رہا بینہ باقی ہے نا سجد سب بھی کر سکتا ہے اللہ آپ پڑھتے سب سوڑی پڑھتے بولتے تو بھی نہیں پڑھتے اللہ پاکہ ہمارے دل کی حفاظت سن کر وہ روح کی گزہ شیطانی حصیل کرتے ہم ذکر اللہ سے روح کی حصیل کرتے جب سے آپ نے فرمایا 99% تو اس کی عادت رکھی نہیں آپ کی تو ہے ماشاءاللہ کبھی کبھی میں بھولتا ہوں آپ دیکھ کر یاد بھی آجات ہے میری بھی عادت ہے لیکن انسان نے کبھی توجہ نہ بھی رہے یہ بڑا پیارا بھی دل پر ہاتھ رکھ سیدھا دل پر ہاتھ رکھ گیارہ بار پڑھ اگر دل کی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہوگی اور اگر دل کی بیماری نہیں ہے تو قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ اس کے یہ فائدہ آپ نے یہاں تک فرما تھا کہ گھوڑ پریشانی دلی طور پر اللہ نے چاہے تو اس سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ سواب کی نیسے پڑھیں تو اللہ کا ذکر قرآنی آیت ہے اس کی عادت بشور ہے پڑھیں تو سواب فائدہ ہے تو اب اگر کسی نے کوئی ایسا ورد کر لیا تو اس کے فورا اس کو یاد آیا تشریق رہ گئی تکبیر کہ وہ بینہ نہ ہو سکے یہ بینہ میں اور بنیاد اور فاؤنڈیشن اور یہ مگر بہت خوبصورت اور بڑے پیارے مسئل جس کیس ہوئے وقت توجہ ہو تو ایک کون سا مسئلہ رہ گیا پوچھیں کون سا اچھا ایک سوال شاید جنہ رہ گیا تھا کوئی ایک تھا مسئلہ وہ میں نے پوچھا تھا کہ عورتوں کو بھی ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی بہار شرق جی بلکل ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اقتداء کرتی تھی مردوں کی اس دور کے اندر تو اس میں صورت ہوتی تھی کہ اس میں عورت پر بھی واجب ہوتی تھی اب چونکہ ہمارے دور میں اجازت ہی نہیں ان کو آنے کی ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حالات کے بنیاد پر منع کیا تو وہ پورا ایک اس کا الگ مضمون ہے تو برحال اگر کسی نے اس طرح اقتداء کی ہو عورت نے مقیم کی پھر اس صورت میں اس پر نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہ رہی تو اب گھر میں جب یہ اکیلے پڑھے گی تو وہی صاحب ان والا قول اس پر عمل اگر گھر میں پڑھ لے تو بہر منع بھی نہیں پڑھ لے تو اچھا ہی کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تکویر تشریق ترس کرتے سلو علی حبیب سلو اللہ وآلہ 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 جہاز آمد و رفت کا ایک بہترین ذریعہ اور میں آج ایک جہاز کے ساتھ موجود ہوں اور یہ جو رسی ہے وہ اسی جہاز سے بندی ہوئی ہے اور اس جہاز کو میں اج اپنے ساتھ چلا ہوں گا آپ سوچ رہے ہوں گے جہاز کو رسی سے چلا ہوں گا اتنی طاقت ہے جی بالکل ابھی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کیونکہ میری جو مراد ہے وہ آج سہرائی جہاز یعنی اونٹ سے ہے اور اس کو سہرائی جہاز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سہرہ میں بہت تیز دوڑتا اونٹ کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ کانٹے دار جھاڑیاں بھی بڑے مزے سے چوئنگم کی طرح چبا سکتا ہے اونٹ میں ایک اور خاصیت ہے کہ یہ کئی دنوں تک پانی اور خوراک کا زخیرہ اپنے کوہان میں کر سکتا ہے آپ نے اونٹ کی کچھ خصوصیات کی بارے میں سنا اب ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں جو عوام میں مشہور ہیں اور ہمارے ساتھ اونٹ کے مالک موجود ہیں ان سے بھی کچھ اونٹ کے مطالق باتیں کریں گے اور پھر اینڈ میں ہم اپنے شیخ سے پوچھیں گے اچھا وزیر احمد بھائی یہ بتائیں کہ اونٹ کے قربانی کے بعد اس کے خون کو لوگ جسم پر بھی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ جس کو ہاتھ اور پیروں میں بیماری ہو پسینہ آنے کی تو اس کو وہ ہاتھوں پہ بھی لگاتے ہیں ہاتھوں کو خون میں دوبوتے ہیں پیروں کو دوبوتے اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری ختم ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے ہاں حقیقت ہیں اس میں بہت سے خوبیات ایسے ہیں پسینہ آتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا جو چربی ہوتا ہے آگ میں جلاوہ ہو چربی لگاؤ جیسے جلد پیلے ہوئے گا اور جلد آئے گا دودھ کس کام آتا ہے مطلب کیا فائدے صبح صبح ایک گلاس شگر کے لئے یہ اچھا ہوتا مفید ہے وزیر بھائی ایک اور چیز مشہور ہے عوام میں اگر کسی گھر میں رکھ دی جائے تو اس میں دیمک اور کھٹمل نہیں آتے یہ بھی ہے اور گھر کے دروازے بھی آپ رکھو جادو علم ٹونے یہ نہیں ہوئے آپ کے گھر میں کسی کو قبضی ہے پیٹ خراب ہوتا ہے دودھ نکال اس کا پونچ لگاؤ اس میں اس سے قبضی اور پیٹ کے امراض ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں مطلب دن کتنی لگاؤ ٹچ کرو پوری دودھ ٹھوڑا ٹچ کر کے نکال لو تو یہ کیا سائنس ہے یہ پیٹ کے بیماریوں کے لئے کہتے ہیں کہ یہ اوٹ ہے بدلہ لیتا ہے وہ اس سے ناجائزی کرے یہ اپنا بدلہ لیتا ہے کیسے بدلہ لیتا کیا کرتا ہے آپ کہیں پر بھی مل گئے اس کو آتے جاتے کہیں اس کے سامنے آپ آگئے وہ آپ کو پکڑ کے نیچے جو نے سینے کے نیچے اکثر دبا دیتا ہے اچھا وزیر بھائی یہ بتائیے ایسا لگتا ہے کہ وہ رو ہیں تو یہ رونے کا کچھ کونسپٹ ہے کیا روتے ہیں یا کچھ جانور کو بھی تکلیف ہوتا ہے بھائی آپ جانور لے جاؤ اس کو نتیل دینا یہ جملہ کہتے ہیں کہ اس کو نکیل ڈال بھی بھائی 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 میرے بیٹے کو نکیل ڈال آئی یہ سر سے پکڑنے کا چھوٹا بچہ ہو چھوٹا جانور اس کے سامنے ہو بیڑ بکری جیسے ہوتے ہیں تو اس کو کمر سے پکڑتا ہے بچہ چھوٹا اس کو سر سے پکڑتا ہے اور اس کا بڑا موہ بچوں کو سر دبا دیتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں اکثر اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا کریں جس کو شریف جانور کہیں گے یا نہیں شرافت کے نکیل ڈالنے سے شریف بن جاتا ہے شریف جانور نہیں اچھا اور قربانی کے جانور میں اکثر نکیل ڈالتے ہیں کیونکہ قربانی کے جانور گھروں میں جاتے ہیں شیخ آپ نے سنی کچھ عوامی باتیں اور کچھ خصوصی باتیں اونٹ سے متعلق اور قربانی کے اونٹ سے متعلق اب پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کی کیا ہے حقیقت اور کیا افثانہ کیا کیا سوالہ تو اس کی لسٹ آجاتی سکرین پر آسان ہو جاتا اگر انسان کی جلد جلی ہو یعنی آگ سے وہ جل گئی ہو تو اونٹ کی چربی لگانے سے خال جیسی دی ویسی ہی آ جائے گی اب میری معلومات پر نہیں یہ طبی بھی بتا سکتا ہے اس کے بھی مجھے یاد نہیں اونٹ کے دودھ پینے درخواست سے ڈالی ہوئی کہ مجھے پہلے اگر پتا چلیا نا انسان کچھ تیار ہی کر لیا گرے یہ فقی مسائل تو نہیں جو میں مفتیان کرام کی طرف رجوع کروں طبی مسائل ہیں پڑے ہوئے ہوتے بھول جاتا ہوں اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا سے دھیمک نہیں لگتی یہ سنا ہے تو اگر دھیمک کے لئے کوئی رکھتا ہے تو دارہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے حرج بھی نہیں ہے دھیمک نہیں بھی گئی تو پہلے بھی کیا اونٹ کے دودھ میں اس کی پونچ بھی ہو کر پینے سے قبض اور پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی لا دری نہیں معلوم اونٹ کو نکیل کیوں ڈالتے ہیں یہ اونٹ کے ماہر یہ بتا رہے تھے اور یہ ہی بتا سکتے نکیل کیسے ڈالتے یہ ہے البتہ یہ جو اس کی لمبی تھوٹنی ہوتی موہ ہوتا ہے اس میں ناک میں یہ چیز دونوں کے بیچ میں اس میں یہ لوہے کا نوکدار آلہ ڈالتر سراخ بناتے زندہ زندہ بھی یہ ظاہر ہوتا تو تکلیف دے یہ اس میں ڈالتے اب یہ کیونکہ ضرورت ہے نفع مقصود ہے تو یہ پھر اس میں رسی ڈال دیتے اب یہ رسی پکڑ اس کو چلاتے نا اس کو یہ پتہ ہوتا ہوتا میں اگر یہ کھینچ چکا تو مجھے درد ہوگا یوں یہ نکیل سے قابو میں رہتا ہے بکرید کا ہوت آتا ہمارے ہاں اس کی نکیل کو یہ لوگ کھینچ دے رہے تھے بچے نہیں بچے نہیں مان کھینچ کھینچ چلا رہے ہوتے ہیں پیسہ بچوں کو نہ کرنے دیا جائیں بڑے بھی پیسہ نہ کریں پی ناک کی نکیل یہ بولتے تھے دولہ کو نکیل پڑ گئی تو بچے کو نکیل پڑ گئی اور یہ خون کا بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ میں پسینے کی بیماری ہے تو اونٹ کے خون سے وہ دھوتے ہیں تو یہ پسینے کی بیماری جاتی ہے بکرے کے گائے کے سب کے خون سے اس طرح لوگ کرتے ہوتے ہیں لیکن یہ منعہ ہے اس طرح شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے یہ گندے کام ہیں شیطانی کام ہیں اور یہ شاید غیر مسلموں سے سیکھے ہوں گے اور اب تک میں نے کوئی ایسا دیکھا بھی نہیں مریض کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہو ڈالتے ہوتے خون میں کھڑے ہو جاتے یہ تک جڑی پھاڑ کر بچہ بیٹھا دیتے ہیں یہ اور ہزار علاج ہیں مطلب ڈوکٹروں کے دریئے حکیموں کے دریئے آدمی علاج کریں مواز اللہ اگر کوئی خون پیتا ہے یہ تو قطعی حرام ہے جو زباہ کے وقت نکلا خون تو باستغفر اللہ ناپاک بھی اور حرام ہے پینے کا سوال نہیں اس میں لیکن زمنا یہ آگئی بات پینا تو نہیں چاہیے اگر کسی نے پیائے تو توبہ کریں توبہ فرض ہے اس پر اور یہ تو بڑا گھن والا کام ہے مد جی کسے چاہے سلو علی الحبیب سل اللہ علی محمد مربانی کے جانور کو دیکھ کر کیا پڑنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اچھ ایک تو تھے جنید یہ میرے پوتے ہیں اور یہ یاسر ابو متبصم یہ ہمارے اس طرح ہی طاہر کے بیٹے تھے ماشاء اللہ اس میں کان پکڑ کر چلانا جو ہے یہ منع ہے حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی پکری کا کان پکڑ کے اس کو کھیچتا ہوا جا رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرما کہ اس کو گردن پکڑ کے پیچھے سے گردن پکڑ کے اس کو چلا اور یہ کیا پڑھنا چاہیے تو خوبصورت جانور ہے تو ماشاء اللہ کہہ دے بارک اللہ کہہ دے قربانی سے تعلق نہیں پیسے خوبصورت جانور ہے تاکہ نظر نہ لگے اس پر ماشاء اللہ قربانی جانور کو دیکھ کوئی مقصوص دعا تو میں پتہ نہیں ہو جب پڑھنا یاد نہیں کہہی پڑھا ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا پیارا جانور ہے قربانی کے جانور پیارے لگتے ہیں قدرت یہ بس کشش ہوتی ہے یہ بچے بھی پاگر ہوئے پڑھتے ہیں عام دنوں میں بچے اتنا لفٹ نہیں کریں ان دنوں سیزن ہے ان کا اٹھ جاؤ جواب نہیں دیتے اتنا اس میں مغن ہوتے بچے بس صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد موہشی منڈی میں آئے میں یہاں پہ لوگوں سے باتشیت کریں گے مرحبا مرحبا کیا کہیں گے ہمیں دیکھنے کا بڑا دیکھتے ہیں بجائے دوسرے کارٹنگ دیکھ کے وہ خراب ہو یہ چیز دیکھیں گے تو کوئی سیکھنے کو ملے گا میں بڑا عقیدت مند ہوں میرے لسنت کا اچھے بتائیں جانور خریداری سے لے کر گھر سے چلیں خریدنے کے لیے اور واپسی جب آ جاتا ہے پھر زبا ہو جاتا ہے اسی گربانی ہو جاتی گوش بھی تقسیم کرنا ہے بہت سارے مسئلے مسائل کے گذر رہی یہ اتنا جانا وہاں جانا ہے آپ کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کونسا ہے کوئی بھی ایک مسئلہ بتا بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہماری رینج بڑا تیار مہنگائی انکم اتنی ہیں اور جانوار کہاں پوچ گیا آسمان کے اوپر ایک لاگ تو ایسا ہو گیا روپیہ ہے سب سے بڑا مسئلہ پرچیزنگ گئی ہے ریٹ نہیں ہوتے ہیں جس ریٹ میں لینے ہوں ریٹ ملتے نہیں ریٹ بہت زیاد ہے مہنگائی کی وجہ سے کیا کر سکتی لیکنے کہ انسان کی گنجائش ہوتی ہے ایک لیمیٹ ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس لیمیٹ کے اندر مجھے خوبصورت جانوبر بھی ملے اور شریعت کے مطابق شریعت کے اصول ہیں کہ عمر بھی پوری ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تمام چیزے دیکھتے ہوئے بندوں کو اپنی رینج کے اندر یہ سب سے مشکل کام ہے جو اس کی رینج ہے اور اس رینج میں مل ہے مسئلے تو ہیں مہنگائی ہیں تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں حق بنتا ہے آنے والے اتنے ہوتے ہیں مانگنے والے اتنے ہوتے کہ گوشت انسان اتنا تھک جاتا ہے تو اس کے بعد بات کراچی اتنا بڑا شہر ہے اب ایک رشتہ دار رہے تو ایک ادھر یہ کسائی کا بھی مسئلہ ہے مہنگائی تو اپنی جگہ ہے کسائی کا بھی مسئلہ ہے چار من کا جانور تو بھول بیس ادھار روپے بیس ادھار روپے جانور ایک لاکھ کا لے لیا بیس ادھار اس کو بھٹائی دے یہ میرے سنت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے وہ یہ کہ قربانی کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے جو کہ گوشت کی تقسیم کا ہوتا ہے کراچی جیسے بہت بڑا شہر ہے تو بہت دور دور رہتے ہیں گے تو ان تک پہنچانے کے لئے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دی جی میرے رسول نے مبیشی منڈی آنا ہوا اور عاشقان رسول نے کچھ سوالات بھی ارس کی ہے تو آپ اپنی میٹھی میٹھی آواز میں انداد ان ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں ہماری رہنمائی فرمائیں اللہ بھاگ آپ کو لمبی عمر آفیت کے ساتھ عطا فرمائیں آپ اسی طرح جو ہماری رہنمائی کرتے رہے اور صحابی اے نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے ابو سفیان بھی جنتی جنتی پیدان مدنی مذاکرہ جار رہے گا پیدان مدنی مذاکرہ جار رہے پیدان مدنی مذاکرہ جار رہے گا انشاءاللہ عزوی ماشاءاللہ ایک تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں بھی منڈی میں ترکیب ہوتی ہے یہ عوام کو شاید وہاں سے یہ جمع کر لیتے ہیں اور یہ عوام جو دعوت اسلامی کو جانتی ہوتی ہے ایک شہرت دوسری شہرت کہ ان کو مدنی چینل کا پتہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے یہی غور کر رہا تھا کہ انجانے انجانے جو افراد ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ مختلف مطلب یعنی کہ اس میں مدنی اپکس اقتعداد تھی جو رونا رو رہی تھی اور تقسیم کرنے کے حوالے سے بھی سوال آخر میں کیا گیا گوشت تو گوشت کے تین حصے کرنا مستحب ہے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے پورا جانور خود رکھ لیتا ہے یہ تقسیم نہیں کرتا گناہ گار نہیں اب وہ رشتہ داروں کو پوچھ دیں کہ دور دور رہتے ہیں ان کو کیسے پہنچائے جائیں تو ان کو رشتہ داروں کو ظاہر ہے جب شادی اپنے آتی ہوگی تو ان کا جا کر دھاوت بھی دے آتے ہوں گے کچھ نہ کچھ ترکیب ہوئی جاتی نہ چاہیے محبت بڑھتی سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اسے اسباب فون کر دیا پیغام دے دیا آڈیو میسیج دے دیا کہ آپ کے حصے کا گوشت میں رکھا ہوا ہے کب یہاں سے گزر ہوگا آپ کب تشیب لائیں گے میں رکھا ہے یا کسی کو بیج سکتے دومنگ والے بے کبھی آیا تو میں انشاءاللہ لیتا ہوں گا اس طرح کہ کوئی ترقیب اگر جہا جہا ممکن ہونا یہ کر لی جائے اب دوسرے شہر میں رشتہ دار تو وہاں پہنچا نہیں سکتے دوسرے ملکوں میں رشتہ دار ہوتے تو ان کو برا بھی نہیں لگے گا کراچی کراچی اگر زیادہ دور نہیں تو فیلنگ ممکن ہے تو موقع کی مناسب سے آپ اس مسئلے کو اپنے طور پر ہی حل کرنا ہوگا آپ کو حل کروں میں نے مشورہ دیا یہ وہ بات ہے جو آدمی کے ذہن میں آپ بھی جاتی ہیں کہ کس طرح یوں کر لیں اور میں نے ایک دو بات بتائی اس سے زیادہ باتیں ہو سکتا آپ کے ذہن میں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کسی دوست کو بیج دیں کسی کو اسکوٹر والے کو بیج دیں جا کے دے آئے دینا چاہیے جتنی دور دینے بیجیں گے اتنا زیادہ محبت بڑھے گی دوریاں فاصلے ہوں تو سمٹیں گے بلہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلو علی اللہ وآلہ آپ نے جب بھی ارشاد فرمایا تو یہ موٹر سائیکل کی سرویس بھی چلتی ہے اور مثلا کہ اگر آپ بھی کوئی بھی سکوٹر پر بھی دینے جائے تو اس کا بھی پیٹرل تو جلے گا تو موٹر سائیکل کی باقیدہ کرائے پر سرویس چلتی ہے آپ کی جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ آپ کو لوکیشن بھیج دیں موبائل پر اور لوکیشن آپ اس موٹر سائیکل والے کو دے دیں جو کرائے لے گا اور اس لوکیشن پر جا کر فون نمبر دے دیں تو وہ باقیدہ ہوم ڈیلیوری کی یہاں سرویس موجود ہے تو آپ بھی دینے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ پیٹرل تو چلے گا یا کرایہ بھی دینا تو پڑے گا تو ان کو بھی دے دیں گے تو شاید یہ بہت زیادہ فرق پڑے گا نہیں اور یہ رشتے داروں تک یا جن جن تک آپ گوشت پہنچانا چاہیں ان تک شاید وقت پر پہنچ جائے گا بعض وقت پہنچ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ کہ ہوم ٹو ہوم دول ٹو ڈیلیوری آپ کی وہ بھی جائے گی اور آپ کا شاید دل جوئی کا کام بھی ہو جائے یہ کھانے کے لئے گوشت نہیں ہوتا یہ آزمائش ہوتی ہے اس میں اگر آپ کو پتاؤ رشتے دار یا غریب لوگ جن کے پاس گنجاش نہیں ہوتی گوشت کی ان کو سب کام چھوڑ کے ان کو پہلے گوشت پہنچے اس کی کوئی صورت بنانی چاہیے ان کے دل میں دعا نکلے گی ٹم پر یہ گزری ہے مجھے بتائے انتظار رہتا تھا وہ بہت دیر سے گوشت آئے کبھی آ گیا کسی گا تو اس طرح جلدی جلدی پہنچنا چاہیے اس نے اتفاق کی اسی جمعے جمعے مغرب سے پہلے جو دعا کا سسلہ ہوتا ہے اس میں دعا سے پہلے کچھ مدنی پھول کوشش کرتا بیان ہو جائیں تو اس میں یہی موضوع میں نے بھی لیا تھا کہ ہو سکے تو یہ وقت پر پہنچائیں اور اس میں یہ ہے کہ دیر ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کا انتظام ہوگی بسا اوقات گوشت تھیری میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں کہ پہنچا دیں گے اور گوشت کو ناراض ہونے خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی دوسرا یہ کہ لائٹ چلی جاتی ہے اب لائٹ چلی گی تو جو 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 جواب دے جاتا ہے تو یوں پورے اعتمام ہوتا بلکل پھینکنا پڑتا یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر میں غلطی پر نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ بکرہ عید کے اندر لاکھ لاکھ یا کروڑوں بھرو تو بھی شاید غلط نہ ہو کئیوں کا تو ٹوٹل مجموعی طور پر دیکھیں تو گوشت خراب ہونے کی بڑی پرسنٹیج ہے جو گوشت خراب ہو جاتا ہے شاید کیئر نہیں کر پاتے یا سنبھال نہیں پاتے یا رکھ دیتے دیں گے یا شام کو پہنچا دیں گے یا کسی کو دے 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 یا پہنچا دی نا تو بیچار ان تک پہنچ تا کسی تک پھینک نا پڑتا ہے تو وہ دن پورا گزر جاتا ہے اور جن تک پہنچ چاہیے کہ دوپیر میں گوشت بنا لیتے شلو شام میں رات میں بنا لیتے کہ گوشت کا ایک سالہ نہیں بن جاتا ہے کچھ چیز بن جاتی نہیں پہنچا پاتے بیچارے خود ان کا اپنا کوش بھی ضائعہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے اعتمام ان کو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر کر لینے چاہیے اس میں اس کو بچانے کی صورت ہوتی ہوتی ہے کہ اگر فریزر نہیں ہے اور گوشت کو کھلا لٹکا دیا جائے جہاں ہوا لگے جلدی خراب نہیں ہوگا اگر آپ شاپر میں ڈال کے یا ورطن میں ڈھک کر رکھ دیں گے تو جلدی خراب ہونے کا امکان بڑھ جائے گا ہوا لگتی رہے اب جیسے گزائیں بھی ڈھککن ٹائٹ کر رکھ دیتے ہیں برطن میں گھنٹوں پڑا رہتا پھر کھوڑو گھٹائی کا بھتکا نکلتا یہ علامت ہے کہ یہ قراب ہوگیا تو ڈھککن بھی جو پکیوی گزا ہے اس کا تھوڑا سا سائد سے کھوڑا رکھنا چاہیے مجھ تو اس کو حوال لگے حضور کیا یہ مشورہ آپ دیکھیں بجلی جانے کا تو جیسا تیسا اس وقت چانس موجود ہوتا ہے اور اگر بارش ہو گئی تو سمجھیں کہ مطلب نہ جانے والی بجلی بھی چلی ہمارے ہمارے آپ اگر اس طرح کی کوئی کیا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر جن سے ممکن ہو تو وہ برف منگا لیں یا برف اپنے یا بنا لیں اور گوشت کو جب فریجہ ڈی فرید میں رکھیں تو وہ برف کے ساتھ رکھ دیں یا تھیلی میں برف ڈال دیں اگر خدا نہ کہ لائٹ چلی بھی گئی تو یہ گھنٹوں تک گوشت ہم سب کو بیجلی نہ بھی جائے تو اگر دیر تک گوشت بھر دیتے نا ڈی فریزر میں تو بیچ میں کولنگ پہنچنا مشکل ہوتا ہے تھندک بیچ کا گوشت دیمیج ہو سکتا ہے زیادہ رکھا دو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے یعنی ڈی فریزر میں اگر نیچے سے بھی وہ تھندک شاد بنے گی کم گوشت بھر جاتا جگہ اس کو ملتی نہیں گیس کو ہر جگہ سے تو نہیں نکلتا تو مقصود جگہ سے نکلے گا تو ایک برف کی تہ نیچے بیچھائی جائے پھر اس پھر تھوڑا گوشت بیچھا دیا جائے پھر برف جو کولنگ ملے گی بجری دو پانچ گھنٹے چلی بھی گئی انشاءاللہ مطلب اس کو تھنڈک ملتی رہے گی بگر اتنی محنت کرے اور یہ قربانی کے کوشت ریایت لوگ کرتے نہیں خرچہ بھلے کیا لیکن خرچہ ہو گیا اب یہ تو اتنا کھایا تو جائے گا بے بے درکاری غفلت کرتے ایسا نہ کریں یہ اللہ کی نعمت ہے اور جو بیچارہ غریب ہے جس کو نہیں ملتی یہ نعمت وہ اس کے دل کو پوچھو اس کی قدر کیا ہے جن کے بچے گھر میں رو رہے ہوتے ہیں زد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو گوش کھانا ہے پڑوس سے خوشبو آ رہی ہے بابی کیونکہ بچوں کے موں میں پانی آ رہا ہے اب وہ ماں سے لڑ رہے ہیں باپ سے جگڑ رہے ہیں بینٹ سے لڑ رہے ہیں ہم کو تم لوگ کیوں نہیں بنا گئے دیتے ہیں بچار کہاں سے لا کر دیں پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے جب اس سے ہی اگر انہیں پھال بھی لائے غریب پڑوسی کو نہیں دے سکتے تو حدیث میں اس کے چھلکے پڑوسی کے بچے دیکھیں اس طرح نہ ڈالیں اس طرح باربی کیوں کریں گے کئی گھر ہوتا خوشبو اس کی جا رہی ہے اس میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون کون حساء جس کو مطبع بیچار کو نہیں ملتا ہوگا ان کو خاص کر دینا چاہیے برنا پھر باربی کیوں کی جو حسرت اس کو دل میں دبا دینا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہمارے گوش کی خوشبو سے بچوں کو تکلیف ہوگی بڑوں کو بھی تکلیف کس کا دل نہیں کرتا گوش کا ذائقہ جیسا بھی ہو اس کی جلنے یہ خوشبو جو ہے یہ مطلب کمال کی ہوتی ہے کہ آدمی مطلب ابھی ہو سکتا کہیے کہ موں میں پانی آرہا ہوگا خوشبو یہ سی ہوتی یہ سب سمجھنے والی باتیں غور کرنے والی باتیں کہ ہم دوسروں خیال رکھیں گے ہمارا بھی کوئی خیال رکھیں گا ہم دوسروں خوش کریں گے اللہ پاک ہمیں جنت میں محبوب کا پڑوس دے کر خوش کر دے تو اس کی رحمت کیا کمی ہے کیا بات کی حضور گھر میں ایک شور ملتا ہے اے اس کو جلدی پہنچا تو خراب ہونے والا ہے اور وہ بھاگا پہنچانے کے لئے جس کے گھر پر انتظار کر رہا تھا کہ گوشت آئے گا تو پکے گا اور جب یہ گوشت کی تھیلی سے گھر پہ پہنچی اسے کھڑی تو اندر میں گوشت خراب ہو چکا اب یعنی اس کی حسرت بالا ہے حسرت یہ ایک تو گوشت تھا نہیں اب آیا تو کھولا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے تو بس یہ جلدی جلدی اس کا جلدی بندی گلدستہ بنا کر نکال دیں اب وہ شاپر کا دور شاپر کا دور پہلے شاپر کا دور نہیں تھا ہمارے کسی دور میں لڑک پان اس میں تو یہ کیا ہوتا تھا کہ پلیٹ میں گوشت رکھ کر گھر پڑا ڈھک کر دینے جاتے تھے گھر پہ تو یہ کہ کپڑا تو نہیں رکھتے ہوں گئے تو یوں مطلب کھلا کھلا پلیٹ میں ہو تو پھر بھی اس کی لائف بڑھے گی کچھ خراب جلدی نہیں ہوگا اب شاپر میں لبیٹ کو رکھ دیا تو ہوا تو اندر جائے گی نہیں شاپر آسانی بہت ہو گئی ہے لیکن ہماری بے احتیاط کی وجہ سے شاپر کا گوشت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہوگا تو اس لئے بہت احتیاط کرنی ضرورت ہے کھل ہوا جتنی کھل ہوا ملے گی اتنا گوشت درست رہے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد 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 اللہ مفتی صاحب فرمائیے حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معلوم کیا گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا تکبیر تشریق کی تو سنننے بے حقیقی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی صبح سے ایام تشریق کے آخری دن یعنی نو تاریخ کی صبح فجر سے لے جو تیروی تاریخ کی اثر ہے اس وقت تک تکبیر کہا کر دیتے تکبیر تشریق پڑھا کر دیتے ہمارے ماشاءاللہ نے تشریق کی تکبیر تشریق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے اچھا وہ جو اونٹ کی چربی اور دودھ کا جو تھا تو ہمارے حکیم صاحب نے تحریر بھیجی ہے ہوا شافی اونٹ کی چربی جلیوی جلد یعنی جلیوی سکین اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے اسے پگلا کر لگایا جائے اونٹنی کا دودھ میدے کی جلن سوزش میدے کی جلن ورم میدے کا سوزش اہم طور پر سوزش کو بولتے لگی سوزش کا معنی جلن ہوتا ہے اب یہاں کیا مفت حکیم صاحب کی مراد ہے وہ شاید یہ سوزش ورم یہ ایک ہی چیز ہو کہ سوزش ورم کو سوزش بولتے سوائلنگ تو میدے کی سوائلنگ کے لیے سوجن کے لیے اونٹنی کا دودھ مفید ہے اور اونٹنی کے دودھ کا مزاج گرم ہے یہ حکمت میں گرم ہوتا ہی ہے لہذا گرم مزاج والے حکیم صاحب سے مشورہ کر کے طبیب سے مشورہ کر کے اونٹنی کا دودھ استعمال کریں اس کے معنی شاہد گرم مزاج ہائے مجھے غصہ ہوتا ہوتا گرم مزاج ہوں یہ برات نہیں ہوتی بلکہ طبعی طور پر گرم گرم تر گرم خوشک سرد سرد تر سرد خوشک یہ تقسیم حکیموں کے ڈوکٹروں کی نہیں ہیں ان کے اور یہ سمجھ میں آتی ہیں کسی یا سفراوی مزاج ہوتا ہے تو اس طرح ان کو بعض بہت مفید چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعض چیزوں کو بچے نہ شہد شفا ہے لیکن جس کا مزاج سفراوی ہے تو اس کو شہد نہیں چلے گا بہت فق نہیں آئے گا تو اس لئے حدیثوں میں بھی جو علاج بیان فرمائے گئے تو مقصود لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کسی کو بتائے گئے جیسے تو اس کا مطبعہ ہر ایک کے لئے یہ ہو گیا یہ ضرور نہیں ہے تو اس لئے وہ حکیم یا طبی ڈاکٹر کی اجازت سے ہی علاج کیا جائے اور ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں یہ کروں کہ نہیں کروں تو اب یہ کہ وہ جو بلدستہ تھا اس کو مطلب یعنی کہ اس میں شامل کر لی جائے گئی اور دودھ میں دم کا بھیگونا تو یہ حکیم صاحب کا پیغام آیا کہ دودھ میں دم کا بھیگونا یہ سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ دم میں پشاپ کا حثر ہونے کا خطرہ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے چھتے پشاپ کہ پشاپ تو اگر کر یقینی معلوم نہیں اس ناپاک تو نہیں کہیں گے تاہم یہ کہ پشاپ صحت کے مختلف ٹاؤن کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہے اور ساتھی ساتھ مرکزی جامیت المدینہ فیدان مدینہ کے طولبہ کرام جامیت المدینہ سحرائے مدینہ کے طولبہ کرام جامیت المدینہ چنیسر ٹاؤن کے بھی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہے مزید سندھ بھر سے سوشل میڈیا میں سندھی پیچ کے مدنی کفلے بھی حاضر ہوئے ہیں اور آج بھی کچھ ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں جو آپ کی دعاوں کے منتظر ہیں ماشاءاللہ وہ پھر بھولیاتا ہے یہ درخواست پھر ڈال دو ایک بار اب یہ کہ آپ نے یہ جامیت المدینہ ہے آپ کو بتاؤ سائیڈ ہیں کتنے سوئے ہیں ان کو کیا بتا کہ ہمارے جامیت المدینہ کبھی نام لیا گیا تو اللہ کے نیک بند شروع میں فیضان مدینہ وہ آخر تک سری سرت ہے اب یہ کہ سمجھو آگے بیچے ہوگئے اب ہم اعلان کر رہے اس طرح ہمارے ناظرین کتنے آگے بیچے ہو چکے ہوں گے سو گئے چلے گئے ہوں گے منڈی کی رونک دیکھنا چلا گیا ہوگا تو اس طرح کے اعلان مفید ہوتے ہیں ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہیں ادھر ادھر سے سفر کر یہ اچھا لگتا ہے یہ مربانی کر اس کو کوئی بھی اعلان کر دے پہلے تو میں اپنے پاس مانگ باتا تھا میں نے تو بھی اتھیار ڈال دیا اب آپ لوگ اعلان کرواتے اور کوئی بھی حیسائی بھائی آج یہ شروع میں بس اعلان کر دیں تو جب بلکل سب ایلرٹ ہوتے آپ جو ہیں بھی پیشات گھڑی دیکھتے ہوں گے کب فارغ ہوں گے اور کسی نین چڑھی ہوگی مجھے بھی پیشاب گیا جاتے پہلے بھی وہ میں اسٹمبر معذرت کر لی دی تو آج پھر وہی پوزیشن ہے کیا کروں میار میرا بھی شروع جو ہوتا ہوں میں مطلب فریش ہوتا ہوں ذوق شوق پھر آج پیشاب لگنا شروع ہو جاتا تو پھر اتنا دل جمعی نہیں بھی ہم یہی ارز کریں کہ انشاءاللہ یہ تین اس لائم بیٹھے میں سوال کے لیے آپ انہیں دعاوں سے نواز دیں یہ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا دی تو انشاءاللہ یہ کل پھر حاضر ہو جائیں گے اور آپ سے سوالات کر کے انشاءاللہ اکمت اوپرے جواب لیں میرے آقا درخواست ہے کہ کوئی ٹائم فکس کر لیجئے سوہ گیارہ ساڑھے گیارہ گیارہ کہ اس نمبر آپ بہت اچھا دلجوئی بھی جو کھڑے ہوتے ہیں ناظرین کے لئے بھی انداز میں فرق ہو جاتا ہے یہ دلچسپی کا باعث ہے گھڑی کا ٹائم فکس کر لیجئے انشاءاللہ دو پانچ منٹ در یہ ہمارے تین اسلامی بھائی ہیں انہیں دعاوں سے نواز دیں انشاءاللہ ان کو حجی بنا دے اور دعوت اسلامی کے چلتے پھرتے مبلک بن جائے سنت کی تصویر بن جائے ہر مینے تین دن مدنی قافرے کے مسافر بن جائے کوئی صورت پیش آئے نماز نہ جائے آمین آمین بجائی خات سلو علی حبیب شفقت کا بہت شکریہ عالم مدی مرکز فیدان مدینہ کے عاشقان رسول کے لئے خوش خبری انشاءاللہ کریم خلیفہ امیر السنت جانشین امیر السنت اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرمائیں گے سہری بھی آج انشاءاللہ سہری بھی ہے خصوصی مدینی مذاکرہ بھی ہے آج تو شبہ پیر ہے انشاءاللہ مطلب یہ سنت کے نیت سے روضہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھے گیا اور ذول شریف کے روز روز رکھنے والوں کی بھی ماشاءاللہ ہمارے ہوتی ہے پھر کی فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سبحان اللہ رب السماو سبق و رب الارش الان تین مرتبہ جس نے پڑا تو اس نے کوئی عشب قدر حسل کر لی آج مل کے پڑھتے ہیں لائلہ اللہ الحلیم الكریم سو حان اللہ رب السماوات السبق و رب العرش العظم لا الہ اللہ الحلیم الكریم سب حان اللہ رب السماوات السبغی رب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبغی رب العرش العظویم صلو علیہ العبی صلو اللہ علیہ حبت اچھا سید صاحب کل کا ٹائم ابھی تک شاید یا میری توجہ نہیں اشارت فرمائے ہو کل آپ کے جو یہ لائیں گے میرا خالی ساڑھے گیارہ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ یہ دو تین دن جو بھی باقی رہ گئے تو ساڑھے گیارہ وجے جی انشاءاللہ انشاءاللہ صلو علیہ حبیب حضرت سیدن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی آئے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی العبیب صلو علیہ محمد مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ روزانہ ہی ہم ماہز الحجد الحرام میں نفل روزے رکھنے والوں کی نیتوں کے حوالے سے سنتے ہیں تو آئیے آج کا پیکج بھی سنتے ہیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,378 11,378 تین روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 57,263 57,263 اسلامی بہنوں کی تعداد 25,258 25,258 کل روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,383 11,383 اسلامی بہنوں کی تعداد 40,560 46,560 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,57,943 1,57,943 24 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا اور ہاتھ سے چھڑی ہی لانا کس چیز کی علامت ہے جواب تکبر کی علامت ہے سوال نمبر دو اگر بلا عذر نفلی تواف سوار ہو کر کیا اور وطن واپس آ گیا تو ہر پھیرے کے بدلے کیا کفارہ دینا ہوگا جواب ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر دینا ہوگا سوال نمبر تین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے جواب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ دروست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام بنت علی محمد دھنوٹ بنت عبد الرحمن بورے والا بنت یاکوب کوٹلی کشمیر بنت بدر اتاری کراچی بنت رفیق اتاریہ ان سیلیکٹڈ ناموں میں سے کرا اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت برکت لاہور ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیضان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ مہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الكریم الحمدللہ ناظرین سے روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں سوالات کی جاتے ہیں جن کے جوابات اگلے دن مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ایس ایم ایس کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں اسکرین پر آپ ایس ایم ایس کا نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے سوال نمبر ایک تشریق کا معنی بتائیے سوال نمبر دو کن دنوں کو ایہ میں تشریق کہا جاتا ہے سوال نمبر تین قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنا مستحب ہے ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 03411255554 تو اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں اور نمبر بھی نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں یا کنیت لکھ دیں ام فلایاں بنت فلاں کر کے کلمدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کچھ دیکھتے ہیں کلام الہی اللہ پاک کا انعام ہے اور اس کو سمجھنا اس کے آقام کو جاننا ایک مسلمان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں قدیم اور جدید تفسیروں اور زخیرہ کتب کی روشنی میں اخلاقی معاشرتی معاشی اور زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتی ہمارے لیے ایک جامع تفسیر احادیث مبارکہ اقوال صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں صراط الجنان جس کے علمی و اصلاحی موضوعات طلاباء علاماء اور دیگر عاشقان رسول کے لیے بے حد مفید ہیں اور ذریعہ ہیں قرآن فہمی کا زندگی کو قرآن کی ہدایت کے مطابق گزارنے کے لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں لکھی گئی مفتی محمد قاسم اتاریم اندازرالعالی کی بڑی جامع تفسیر تفسیر شراط الجنان آج ہی مکتبت المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب فرمائے آن لائن آرڈر کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے مکتبت المدینہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں دعا کی طرف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الروحمین یا ارحم الروحمین یا ارحم الروحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا رب کریم ان نیکیوں کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایعہ نے شان عطا فرما یا اللہ میرے نیکیوں کا ثواب اور جن جن اسلامی بھائیوں نے عاشقان رسول نے نیکیاں مجھے بڑھائیں یا اللہ ان احسان سواب کی گئی نیکیوں کا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو ثواب پہنچا جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تعبائین و طبع تعبائین آئمہ مجتحدین علماء کاملین مشاقع عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنین مؤمنات مسلمین و مسلمات بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و عصیران کربلا جمعی اہل بیتی اطحار امام عاظم غوف عاظم امام غزالی غریب نواز آلہ حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم تمام مبلغین و مبلغین مرحومین اور نیک عامال کی عاملین و عاملات یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب وہ اسلامی بھائی جو چھبیس قربانی کی کھالے دعوت اسلامی کو جمع کر کے دے یا کروانے میں مدد کرے وہ اسلامی بہنیں جو اس کی میں مدد کرے مولا ان کو بھی ثواب عطا فرما یا اللہ عز و جل اے ملک و مولا ذلحجت الحرام کا مہینہ ہے حج کے آیام شروع ہو چکے یا اللہ عز و جل ہم پر اپنا فضل و کرم فرما مولا ذلحجت الحرام کی برکتوں سے مالہ مال فرما یا اللہ عز و جل اے مولا اے ملک و مولا تیرے بندے لاکھوں لاکھ حجاج مینہ پہنچ چکے اے مولا ان عاشقانے رسول کا صدقہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اے مولا کسی عمل پر قیامت کے دن پرسش نہ فرمانا یا اللہ بلا حساب کتاب داخل جنت اتا فرما دینا یا اللہ عز و جل اے مولا جب نگاہ اپنے نام عامال پر جاتی ہے مولا ہم گھبرا جاتے ہیں کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آتی جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے یا اللہ ان حاجیوں کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ بلا حساب داخل جنت اتا فرما دے یا اللہ عز و جل تو ہم سے راضی ہو جا اے مولا ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا اے مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا یا اللہ ہمارا ایمان کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہو یا اللہ عز و جل اے مولا ہماری دعاوں کو شرف قبولیت اتا فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم پر رحم فرما اپنے محبوب کے امتیوں پر رحم فرما یا اللہ ہمارے چھوٹوں پہ رحم فرما ہمارے بڑوں پہ رحم فرما ہمارے بوڑوں پہ رحم فرما ہمارے بچوں پہ رحم فرما یا اللہ ہمارے بیماروں پہ رحمت نازل فرما ہمارے بیمار شفا پا جائیں ہمارے مقروضوں کے کرز عدا ہو جائیں یا اللہ عز و جل بے روزگار اچھا حلال روزگار پائیں یا اللہ عز و جل جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ فرما بردار بن جائیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں مولا نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جو اولاد چاہتے ہیں نیک اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو مولا ان کے نیاکوں کی ٹھنڈک بنا مغفرت کا سامان بنا دے جن کے ماباب بڑے ہیں بیمار ہیں مولا انہیں صحت و سلامت ہی عطا فرما دے جن کے ماباب دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ مبارک دن ہے ایامِ قربانی شروع ہونے والے ہیں مولا تیرے دین کی رحمِ قربانی دینے والا بنا دے تیرے محبوب سے سچی محبت نصیب فرما تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ تیرے محبوب کی سنتوں کو پھیلانے والا بنا دے یا اللہ عز و جل ہمیں اپنی رضا عطا والی زندگی عطا فرما اپنی رضا پر موت عطا فرما مدینہ میں شہادت کی موت عطا فرما یا اللہ اے مولا اس سال حج پر نہیں جا سکے مولا لاکھ حجاج مینہ میں موجود ہے کل عرفہ جائیں گے یا اللہ یوم عرفہ ہے کل کا دن یوم عرفہ مولا یوم عرفہ میں جو حجاج موجود ہوں گے مولا انہی کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما ہمارے پیارے میٹھے مرشید کریم امیر احل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ عز و جل اے مولا آفتوں بلاؤں مصیبتوں وباؤں نظر بد دوال نمت سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ عز و جل ہمارے وطن عزیز پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ اندرونی بارونی سادشوں سے بچا اموری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ میرے احل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کا سایہ ہم پر دراز فرما انہیں صحتوں تندرستیوں راحتوں آفیتوں بری لمبی غمر خیر والی عطا فرما یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا اے مالک و مولا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں بھلائیاں نصیب فرما دے دعوت اسلامی کی خیر فرما دعوت اسلامی والے والیوں کی خیر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاکا یا الہی بھول جاؤں نظر عقید اکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر عقید اکلیف کو شاکا یا الہی بھول جاؤں نظر مصطفی یا الہی بھول جاؤں نظر یا الہی بھول جاؤں نظر یا الہی بھول جاؤں نظر جب کھل کھل لگیں عیب پوشی خلق ساتھارے خطا کا ساتھ ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صل اللہ علن نبی المی والی صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزتیمہ یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اے بیاء عبانِ عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زخان سلام جب لے نور جب لے سار اور ان کے غاکی رو کو سلام جب لے نور جب لے سار اور ان کے غاکی رو جب لے نور جب لے نور سلسے پہاڑوں کی قیداروں رات دن رحمت برستی ہے جاغا پر جھو چک رات رحمت برستی ہے جاغا پر جھو چک رات ان توافقہ کے رنگی نظاروں کو سنا ان توافقہ کے رنگی نظاروں کو سنا حسن کعبہ کا کبھی مل بیزر کس قدر پر کیفر ہے حسن کعبہ کا کبھی مل بیزر کس قدر پر کیفر ہے ان توافقہ کے رنگی نظاروں کو سنا ان توافقہ کے رنگی نظاروں کو سنا سلام ببرکتین اللہ وملائکتہ ہمی صلونا على النبی یا ایہا اللہین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبرک وسلم صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ جب دمِ وافش ہو یا اللہ سامنے ہو جلوے رسول اللہ اللہ پہ ہو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ مجھے